ہلو ایفریون ویلکم بیک تو مائی چینلٹ ویڈیٹ میں آپ سب کا تحید دلچسکت بال ہے تو آج ہم بنائیں گے ساموسی جو خلوائی جیسی دکان پر ملتے ہیں ہم ویسے ساموسے بنانے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر میں نے ڈیڑھ کٹوری میں دیکھا استعمال کیا ہے تو یہ وزن میں تقریبا 250 گرام ہے یعنی کہ 500 گرام میدہ میں نے لیا ہے تو اس میں جائے گا آدھا چمچ نمک تو میں اپنے ہاتھ ہی انداز سے ڈالتا ہوں لیکن آپ آدھا چمچ نمک ڈالیں ایک چمچ اس میں جائے گا جوین جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کرش کر کے ڈالی ہے اس میں اس کو کرنچی اور اندر سے خستہ بنانے کے ہم اس میں ڈالیں گے تیل تو دیکھیں میں آٹے میں ملا کے دیکھوں کہ اس میں کتنا تیل جائے گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی تو میں نے اسے اچھے سے ملا لیا ہے تو ساموسے ہر ویرائیٹی کے عرص کے بنے جاتے ہیں تو آج مدھر میں ساموسوں کو ٹرائی کرتے ہیں تو یہاں دو کے بعد مجھے کم تیل لگا ہاتھا اکھٹا نہ ہوا تو میں نے اس میں ایک چمچ تیل اور ڈالا ہے دیکھی مٹھی سے آٹھا جب اس طرح سے مل جائے تو سمجھے اس میں جو موین ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے تو ہم اسے نارمل پانی سے گونت لیں گے تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گونتے ہیں تو ہمیں زیادہ سخت ڈو نہیں لگا رہا نہیں تو اس کی مٹھنیاں ریڈی ہو جائیں گے تو کم پانی میں ڈالتے ہوئے ہم اس کو گون لیں گے جیسے روٹی بناتے ہیں اس سے تھوڑا سا ہارت ہو دیکھ اتنا در اپنا آٹھا گون کے اسے تھوڑے دیر کیلئے ریسپ پر چھوڑ دیں گے تو جب تک ہم اس کی فیلنگ تیار کر لیں گے تو سموزوں میں الگ الگ طرح کی فیلنگ بھری جاتی ہے ہمیں پیلے آلو کی فیلنگ تیار کروں گے تو اس میں میں نے ڈال آئی اوئل میں ایک چمس زیرا اور ایک چمس سوف تو سوف کا فلیور اس میں بہت اچھا آتا ہے تو جو ہماری سکول ٹائم میں سموزیں بلتے تھے ہم میں ویسے ہی بنانے کی کوشش کر رہی ہوں تو یہاں میں نے مہین کٹ کے ہری مرچیں اور سموزوں کی فیلنگ پیلی ہو اس لئے میں نے ایک چمس چھل دی لی ہے یہاں میں نے تین میڈیم سائز کے آلو کو پہلے سی اوبال کے رکھا تھا تو میں نے اس کو اچھے سے اس میں ڈال دیا ہے چھل کا چھل کے اس کا تو بوائل آلو آپ اس میں ڈالیں تو یہ بہت اچھی فیلنگ اس کی تیار ہوگی اسے ہاتھ سے گریش کرتے ہوئے ہم کر لیں گے اس میں ڈالا ہے ہادہ چمس نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اسے چمس سے توڑتے ہوئے تو آلو کو آپ چھوڑی سے کٹ کریں اسے ایک دم میش نہ کریں اس کو تھوڑا سا کٹا بنانے کے لئے میں نے اس میں ڈالا ہے ہادہ چمچ امچوڑ پاوڈر یعنی ڈرائی میگو پاوڈر اور اس کو توڑ لیا ہے تھوڑی سی لال بیلچ ڈالیے جس سے چٹ پٹے آلو ریڈی ہو اسے مسلتے ہوئے اسے تلنے میں سے جیان رکھیں زیادہ میش نہیں کرنا ہے تھوڑے آلو اس میں موٹے موٹے جو ہیں وہ دکھائی دیں اس طرح سے آپ کو اس کا جو سٹوفنگ ہے وہ بنانی ہے تو ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا فریش ہرا دھنیا اور اسے کور کر کے رکھ دیں گے جس سے یہ تھنڈا ہو جائے اور پھر ہم اپنے ساموسوں میں اس کی فیلنگ کریں گے تو ہر جگہ رکھتا رہے کہ ساموسے بنائے جاتے ہیں سب جگہ کی فیلنگ الگ ہوتی ہے سب کا ٹیسٹ ایلگ ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پر میرے آٹے کی پانچ جو ہیں وہ پیڑے یا لوئی جو کا ہے وہ بنا لیے اسے ہم بیل لیں گے تو آپ کو اتنا اسے بیلنا ہے اتنا بتلا دیکھیں اتنا دھک آپ اسے رکھنا ہے اسے بیل کے ہم بیچ میں اسے کٹ کر لیں گے تو گول اچھے سے بیل کے اسے بیچ میں اسے کٹ کر لیں گے تو ساموسوں کا شیو آ جائے گا تو ایک خاص سے ایک کی اوپر ایک اسے رکھ دیں گے تو میں نے ایک کٹوری میں مینا پانی میں گھول کے رکھا ہے جس سے کہ میں ان ساموسوں کو چپکا ہوں گے اس کے اندرے ڈالیں گے ایک جمچ اپنا بیٹر تو بیٹر کم ڈالیں جس میں نیچے رہے اوپر سے ساموسہ بند ہونے کی بھی جگہ ہو جائے اور ساموسے کھلیں گے تو اس کے پر ہم بنائیں گے میدہ آپ سادھا پانی بھی اس میں لگا دیں گے تو یہ چپک جائے گا اسے اچھے سے چپکا کے رکھتے ہیں سادھے میں نے ساموسے کے اندر فیلنگ بھر لیے یہاں میں نے ہاں دی پپکڑیں کھانا دیں تو دو پپڑیں گے بے لیں گے اس کی ریسپی چاہیے تو میں آپ کو ضرور دوں گے یہاں آئل گرم ہو چکا تو چیک کریں گے زیادہ تیز آئل میں ہمیں اسے نہیں ڈالنا بالکل میڈیم جو آئل ہے لو ٹو میڈیم اس پہ ہمیں اپنے ساموس کو ڈالنا جیسے ببل سانے لگیں ہلکے ہلکے تم اپنے ساموسے فرائے کریں گے اس میں تم اس میں ساموسے ڈال کے اس کو اچھے سے اچھے سے فرائے نہیں کروں گے صرف ایک بار فرائے کروں گے ہاف فرائے تو کیونکہ اس میں اور جوڑے سے ڈال سانے لگے کیونکہ اس کے بعد میں اسے ایک اور فرائے کروں گے دیکھیں آپ نے فرائے کر کر نکال لیا ہے اب میں دوسرے ساموسے ہمیں لیے اس کے بعد ساموسے شلال دول ساموسے ساموسے گتناز کر پہلے سموسے رکھے تھے اس کو ڈبل سے فرائے کروں گا جس پر یہ کلر اچھا جائے اور کرسپی اور اندر سے خسطہ سموسے بنے تو اسے بھی فرائے کریں گے سموسے کا سیکریڈ یہ ہے اسے دو بار فرائے کریں جس سے یہ کرسپی نہیں سجائے کتنا بہترین سا کلر اس کا آگیا ہے تو ہم اسے نکال لیں گے اور جو پہلے کے سموسے انہیں بھی فرائے کر کے ہم سب کو نکال لیں گے بس ریڈی ہیں ہمارے سموسے جو پٹا فٹ سے گھر میں ریڈی ہو چکے ہیں تو ہمیں دیکھیں گے اس کا ٹریکچر کیسا آتا ہے تو آپ کو کوئی ویڈیو پسند آیا کریں تو آپ اسے لائک کریں اور کمنٹ سیکشن بتایا کریں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اسے ٹرائے کرتے ہیں چلیے تو یہ مزیدار سی سموسے میرے بن کے ریڈی ہو چکے اسے ہم جائے کے سارے سرف کریں گے کی اندر سے اتنے اچھے سوفٹ اور فیلنگ بھی پوری اوپر تک آئی ہے تو یہ آپ بھی گھر میں بنائیں اور انجوائی کریں ہم نے کمنٹ سیکشن بتایا آپ کو کیسے لگے یہ پپڑیں گے کورکوری اور کرسپی بنیں گے اس کی ریسپی بھی چاہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں سب بھی بتائیں جب تک لیے اللہ حافظ جب تک لیے اللہ حافظ